بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاکی ایک چھوٹی سی آیت ہے وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ وَعَقْرِدُ اللَّهَ كَرْدًا حَسَنًا اور نماز پڑھو زکاة دو اور اللہ کی رحمیں خرج کرو یہ میرے اللہ کا حکم ہے لیکن اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں کوئی ایک وقت کی پڑھ لیتا ہے کوئی پانچ وقت کی پڑھ لیتا ہے کوئی تجد پڑھ لیتا ہے لیکن جب زکاة کا معنی آتا ہے تو ہم سب ایسا کرتے ہیں بینکوں میں جو کوئی جمع پونجی ہوتے ہیں نکلوا لیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے کٹ ہوتی ہو جائے اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرج کرو اللہ کی راہ میں تو تب خرج کریں گے جب اپنے ہی خواہشات پوری ہوں وہ وقت بھی تھا نائنٹی ایٹی سے نائنٹی نائن تک مجھے یاد ہے ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے میں پاکستان میں ہوتا تھا کراچی میں رہتے تھے تو ہم لوگ جب دس بارہ سال کے تھے تو ہم لوگ دل ازہا پر ہی ایک کپڑوں کا جوڑا ملتا اور اتنی خوشی ہوتی تھی درزی کو دے کے آنا پھر پھر جب لے کے آنا ساری رات پہن کے دیکھنا ماشاءاللہ کتنا اچھا لگتا ہے اور دل کو سکون ہوتا تھا اس وقت بھی تو گربت تھی کہ اس وقت سارے امید ہی تھے لیکن دلوں میں سکون تھا ایک دوسرے کا حساس تھا آج کر تو انسان نے اپنے اوپر ایک لبادہ سا غور رکھا ہے کہ اپنی خواہشات ہی پوری نہیں ہوتی جو لاکھ کماتا ہے اس کی بھی پوری نہیں ہوتی وہ بھی کہتا ہے یار کچھ نہیں بنتا جو تیس ہزار کماتا ہے وہ بیچارہ بھی ہے وہ بجلی کے بلو میں فسا ہوئے ہیں لیکن اس میں ساری زیادہ تر قصور چلو مہنگائی تو ہے اس وقت بھی مہنگائی تھی سب مہنگائی کا رونا روتے تھے لیکن یہ کہ سبر تھا اپنی خواہشات نہیں تھی اب یہ ایک گھر میں پانچ بچے ہیں ماں باپ ہیں تو سب کے پاس موبائل فون ہے چلو یہ سمارٹ فون نہ ہوا نارمل فون تو سب کے پاس ہے سب نے سو ایرو کا کارڈ بھی ڈلوانا ہے انٹرنیٹ ہے سارا کچھ ہے لیکن اس وقت یہ خرافات تو نہیں ہوتی تھی گھر میں فون نہیں ہوتا تھا سکون تھا سب کو ایک دوسرے کا حساس ہوتا تھا لیکن آج کل ہماری خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہم نے اپنا ہی نہیں پورا دو دوسروں کا غریبوں کا کیا خیار رکھنا ہے پھر ہم کہتے ہیں یار میں صبح سے کام تو میں کرتا ہوں تو میں لوگوں کو کیا دوں میرا اپنا ہی نہیں پورا تھا وہ خدا کے بندے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی خاندان بھی تو دیکھو جن میں تین تین دن تک کچھ پکتا ہی نہیں تھا وہ بھی تو صبر کرتے تھے نا کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے ہم لوگ نے اب نفسہ نفسی کا دور ہے یعنی سب اپنے آپ کو دیکھیں حلال کیا آرام کیا سب جائز ہو گیا تو جب ایسا ہو جاتا پھر دلو کا سکون برباد ہو جاتا ہے تو اللہ کی راہ میں خرج کرنے کا ہے یار کچھ نہیں کچھ نہیں چلو یورپ والے ہم پندرہ آئی فون کیا پندرہ لینا ہے جب پندرہ ففٹی پندرہ لے لیا تو پھر سولہ آیا تھا چال یار اس کو بیچتے ہوں وہ لیتے اس میں تین چار سو یورپ اور ڈالیں گے لیکن خدا کے بندے تمہیں ایک جتیم گھرانے کا کتنا خرچہ ہوگا دس ہزار بیس ہزار یا یورپ والے اتنا تو کر سکتے نا اگر ایک گھرانے کا تم خیار رکھو کہ سمجھو تم نے پوری دنیا کے یتیموں کا خیار رکھا ہے تو ایک بات آپ کو بتاتا ہوں یقین کریں نیکی جو ہوتی ہے نیکی بڑی چھوٹی کچھ نہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے تو چھوٹی نیکی بھی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ایک بندہ تھا غریب تھا ریڈی لگاتا تھا پاکستان میں تو مس مسہ جیسے علاہات ہیں اس کا مس مسہ اپنے ہی گزارہ ہوتا تھا بڑاوت آزار بارہ سو رپیہ لے آئے لیکن وہ بندہ تھا شکر گزا اس میں سے بھی جو اپنے بچوں کے لیے فروڈ لیتا تھا اس کے گھر کے ساتھ ایک یتیم گھرانہ تھا ان کا کمانے والا کوئی نہیں تھا وہ صرف اتنا کرتا تھا کہ اگر سو رپے کا اپنا اپنے بچوں کے لیے فروڈ لیا جس دن اس دن ان کے لیے بھی سو رپے کا لے لیا تو اس کے سامنے ایک بہت بڑی فیکٹری تھی جس کے سامنے وہ ریڈی لگاتا تھا تو وہ فیکٹری کا جو مالک تھا اس کو خواب میں ایک دفعہ آیا یار یہ بندہ جو ریڈی لگا رہا ہے نا تو اس کو نا تو حج کروا دے تو خواب تو آتے رہتے ہیں تو اس نے سوچا کہ بھائی اہویں یہ کوئی نہیں دوسرے تیسے دن پھر وہی خواب پھر وہی خواب پھر اس نے بولا اس میں میرے لیے کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا وہ اس بندے کے پاس گیا تو اس نے بولا کہ حج کرنا چاہتے ہیں یار بولتا ہے یار میرا دلی خواہش تو یہ ہی ہے کہ میں حج کروں لیکن میرے ریڈی میں سے حج کیا میرا اپنا گھر کا گزارہ نہیں ہوتا تو وہ بندہ کہنے لگا چل میں اور تمہیں دونوں چلتے ہیں تو سارا حرچہ جو کھانا پینا جو کچھ بھی ہے نا میں تمہارا حرچہ میں اٹھاؤں گا تو وہ بڑا خوش ہوا جا کہ گھر جا رہا ہوں میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور دونوں چلے گئے وہاں جب خانہ کعبہ میں سارا تواف کیا سارا کچھ کیا تو ایک دن اچانک اس بندے کی غریب بندہ تھا جو ریڈی والا اس کی وہاں موت ہو گئی تو خدا کی قدرت دیکھیں اس کو وہاں ہی دفنا دیا گیا تو وہ جو مالک تھا فیکٹری کا وہ سوچنے لگا یار یہ بندہ اللہ کے کتنے قریب تھا جو اللہ نے اس کو یہاں اپنے گھر میں جگہ دی ہے جنت البکی میں جگہ دی ہے تو وہ سوچ سوچ کے بولتا ہے اس کا میں پوچھوں گا کہ یہ کونسی نقی کرتا تھا کہ جو اللہ کے اتنے قرب میں ہو گیا کہ اللہ تعالی نے اس نے اپنے گھر میں بلا لیا اچھا وہ حج سے فارغ ہوا تو سارا کوئی کار کرا کہ جب پاکستان پہنچا تو اس کے گھر میں گھر گیا تو اس کے بچے تھے دو تین ان کو بتایا سارا کوئی تو وہ چارے رونے دونے لگے کہ ابو 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 تو ان نے بولا کوئی نہیں اس سے تو اچھی بات کیا آ سکتی ہے کہ اس کو آخری ٹھکانہ اللہ کے گھر میں مل گیا تو اس نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ بہن یہ ایک بات تو بتاؤ مجھے سمجھ نہیں آئے کہ اللہ نے اس کو اتنے اپنے قریب رکھا ہے یہ کونسی ایسی نیکی کرتا تھا کہ بھائی جو اللہ نے اس کو اتنا بھائی کہ بھائی اپنے گھر میں بھلا لیا ہے اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کہتے ہیں بھائی ہم کی بچارے کیا کرنے ہیں ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں لیکن یہ اتنا کرتا تھا مجھے بتاتا تھا نماز پڑھتا تھا کہ بھائی جب شام میں آتا تھا واپسی پہ تو یہ جو کچھ اپنے بچوں کے لیے لاتا تھا تو ساتھ ہی ہمارے ایک بیوہ کا گرانہ ہے تو وہی ایک تھیلہ سو کاؤ پچاس کاؤ جو فروٹ اپنے گھر میں لاتا تھا وہی فروٹ ان کے گھر میں دیتا تھا تو یہ چھوٹی سی نیکی اللہ کو اتنی پسندہ آگئی یار ہم اتنا تو کر سکتے ہیں چلو دس ہزار نہیں پانچ ہزار تھوڑا بہت جو بھی کوئی غریب ہے بچارے ہیں ان کو دے کے تو دیکھو کتنی دعائیں ملیں گی